ہلو فرنڈز ویری گوڈ مارننگ دس ہی جائمیل چودری فروم سیکر آجستان آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹرینڈنگ جی کے ڈرے سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو مجھے وہ بتائیے کہ کتنے سٹوڈنٹس آپ میں سے ایسے ہیں جو میرے چینل پر ریگولر ہیں اور اس ویڈیو کو ریگولر دیکھتے ہیں اگر آپ ریگولر ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ بوکس میں لکھ دیجئے تاکہ مجھے پتا چلے کتنے سٹوڈنٹس ایسے ہیں کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر ایک بھی دن ایڈیٹوریل نہیں آتا ہے تو میسیج آنے لگتے ہیں تو مجھے تھوڑا آئیڈیا رہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ مجھ سے نیرنتر جڑے ہوئے ہیں اور اس قویج کو نیرنتر کرتے آ رہے ہیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں قویج کا کل ایک گڑیا نے کہا تھا نیہا یادو سائد نام ہے انہوں نے کہا تھا کہ سر قویج کا آنسر بھی اسی دن کروا دیا کرو تو آج میں نے یہ کیا ہے اس ویڈیو کے لاسٹ میں میں واپس قویج پہ آؤں گا اور آپ کو قویج کے قویشنز کروا دیا جائیں گے ٹھیک ہے تو پہلے آپ کو یہ سکرین پہ قویج دیکھ رہی ہے آپ چاہے تو آپ مجھے اس کے آنسر 9461954560 پر ووٹس اپ میسیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ آپ کمنٹ بوکس میں بھی انہیں چھوڑ سکتے ہیں تو یہ آپ کے سکرین پر ایک قویج ہے اس کو قویج پہ آپ پہلے کر لیجئے اور اس کے بعد کیا خاص ہے اس کی بات کریں گے دیکھو سب سے پہلے اس ویڈیو میں اپن پڑھیں گے کم سے کم دس ایڈیومز اینڈ فریجج اور ان کے کچھ ریلیٹیڈ قویسنز اینڈ آنسرز اس کے لئے بھی ہم آپ کو ایک سپیشل بات بتاؤں کہ اگر آپ قویج پڑھنا چاہتے ہیں تو ایم بی پبلکیشن کے اجے کے شنگ سر کی بکس آتی ہیں وہ اٹھائیے اور ان کو سسٹیمیٹک دھنگ سے پڑھئیے اے سے لے کر جڈ تک میں بلکل سسٹیمیٹک چلوں گا جب اے کی ایڈیوم فریجج کا کلیکشن پورا ہو جائے گا تو میں بی ورڈ پہ موگ کروں گا تو اگر آپ چاہتے ہو کہ میرے ساتھ ساتھ اے سے جڈ تک کر لو آپ تو یہ آپ کے لئے بہت اچھی اپورچنیٹی ہے بہت اچھا موقع ہے بیٹا آپ ایک کام کیجئے اے اور بی ورڈ تیار کر کے رکھئے کیونکہ ابھی اگلے آنے والے دو تین چار دن میں میں کیول اے اور بی ورڈ پہ ہی فوکس کروں گا اس کے بعد جیسے جیسے میں آگے بڑھوں گا ویسے ویسے آپ بھی میرے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا تاکہ آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے آپ کا ریویجن بھی ہو جائے اور آپ کو یاد بھی ہو جائے چلو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ویڈیو کا بڑے ہی سسٹیمیٹک ڈھنگ سے the very first word is a far cry from a far cry from کا مطلب کیا ہوتا ہے far یعنی دور cry یعنی چلاہٹ from یعنی سے یعنی میں کہوں کہ کہیں دور سے ایک کافی الگ طرح کے آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے نا دور سے کافی الگ طرح کے چلاہٹ آ رہی ہے یعنی پوری طرح سے الگ ایک دم الگ I enjoyed visiting Nainital but it was a far cry from the ideal hill station I expected لیکن یہ کوئی بھی ایک آدھر سیلسٹیشن ہوتا ہے اس سے پوری طرح الگ ہے Nainital ٹھیک ہے نا a far cry from یعنی پوری طرح سے الگ ہونا دوستو جب جب بھی انگلیش میں گریگ کا جکر ہوتا ہے تو گریگ کا مطلب ہوتا ہے کچھ سمجھ نہیں آیا مطلب میرے لیے بلکل بھی کوئی چیز پوری طرح سے میں کسی چیز سے انجان ہوں ٹھیک ہے نا یہ تو میرے لیے تو یہ گریگ بحثہ ہی ہے یعنی میں اس بحثہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا all greek یعنی پوری طرح سے انجان politics is all greek for the middle class یہ جو راجنیتی ہے یہ middle class کو سمجھ نہیں آتی ہے یہ middle class اس راجنیتی سے پوری طرح سے انجان ہے تو دو idiom phrases کی اپنے آگے بڑھ جائے جرا next ہے add snail space بیٹا snail ایک گھنگا نام کا ایک جانور ہوتا ہے snail کار تو دھیرے چلتا ہے اس لیے add snail space کا مطلب ہوتا ہے add very slow speed بہت ہی دھیمی گتی سے in offices files move add snail space اگر سرکاری office کی بات کروں میں تو یہاں جو فائلیں ہیں وہ بڑے ہی گھنگے کی speed سے چلتی یعنی بہت ہی دھیمی گتی سے چلتی ہیں یہاں ایک بہت ہی مہتوپون idiomatic expression ہے 8 daggers drown 8 daggers drown کا مطلب ہوتا ہے hostility ستروتا پون ویوار دو لوگوں کا آپس میں کہ میں کہوں کہ وہ دو لوگ ہیں they are 8 daggers drown یعنی وہ دونوں کے بلکل بھی نہیں بنتی ہے 36 کا آنکڑا چلتا ہے وہ ستروتا پون ویوار رکھتے ہیں آپ اگر اجازت دیں تو میں ایک اور idiomatic expression آپ کے لئے لگ دیتا ہوں وہ بھی اسی ارث میں پریوکت ہوتا ہے and that is 8 loggerheads کیا کہہ دیا اس نے 8 loggerheads ٹھیک ہے 8 loggerheads کا مطلب بھی ہو جاتا ہے آپ کا ستروتا پون ویوار ٹھیک ہے 8 loggerheads بھی ہو گیا آپ کا ستروتا پون ویوار کیا کہہ رہا ہے after the date of their father ان کے پتا کی مرتیو کے بعد the two brothers are at daggers drawn over paternal property paternal property یعنی پیترک سمپتی کو لے کر دونوں بھائیوں میں آپس میں تناو پیدا ہو گیا دونوں ستروتا پون ویوار پر اتر آئے اپنے پتا کی موت کے بعد اچھا ہے اگر کہا جاتا ہے کہ grammar میں کبھی بھی دو ورڈ ایسے ہوتے ہیں ان پر لگاتار apostrophe اس کا پریوگ نہیں ہو سکتا لیکن اگر یہ idiomatic expression ہے تو یہاں دو لگاتار ورڈ پر بھی apostrophe اس کا پریوگ ہو سکتا ہے دیکھو کیا کہہ رہا ہے 8 once یعنی کسی کی ویٹی یعنی بدھی and یعنی انت یعنی کسی کی بدھی کا انت ہونے تک بدھی کا انت ہو گیا یعنی بندہ کیسا ہے پوری طرح سے confused ہے کل بھی ایک phrase پڑی تھی 8 سی جس کا ارث بھی تھا پوری طرح confused i was at my wits end when i lost my wallet in that unknown town and had no money at all اور میرے پاس بلکل بھی پیشا نہیں تھا next دیکھیں جینا at the 11th hour at the 11th hour کا مطلب ہوتا ہے انت اوسر پر یعنی 12 بجنے والے ہیں اور 11 بجے میں کچھ کسی چیز کو سنبھال رہا ہوں تو میں کہوں at the 11th hour you can't pass the exam by starting your preparation at the 11th hour تم کسی بھی exam کو پاس نہیں کر سکتے تم اپنی examination کی preparation 11th hour پہ start کر یعنی انتیم سمئے میں شروع کر بڑھ جائیے پھٹا پھٹا x to grind x کا مطلب ہوتا ہے کلاڑی grind کا مطلب ہوتا ہے پیشنا یا کاٹنے کے لیے یعنی اپنی کلاڑی ہمیشہ politicians find an x to grind کسی بھی بری حالات ہو جائیں unfortunate سے unfortunate گھٹنا ہو جائیں politicians ہمیشہ کیا کرتے ہیں اپنی کلاڑی ساتھ لے چلتے ہیں وہاں جائیں گے اور ویپکشی سرکار ہوئی تو یہ کہیں گے پکس کی سرکار ہوئی تو یہ کہیں گے اپنا سوار سیدھ کریں اپنی کلاڑی میں ساتھ لے چلیں گے ٹھیک ہے at six and seven یعنی چھے کہاں پڑا ہے سات کہاں پڑا ہے یعنی پوری طرح سے ماملہ بھکرا ہوا پڑا ہے her books were lying in the room at six and seven اس کی جو پستکیں ہیں وہ کمرے میں پڑی ہیں at six and seven and eight six and seven eight EDM phrases تھی جن میں سے چھے questions بنا کر آپ دے دیئے ہیں جہاں سے آپ ترنت ان کا revision کر سکتے ہیں تو dear students یہاں سے revision کیجئے یہاں سے آپ answers match کیجئے ٹھیک ہے اپنے answers match کیجئے پھر بھی اگر کوئی problem آتی ہے تو وارس نمبر روز پڑھ رہے ہیں contempt me آپ نے کیا پڑھ بچے contempt کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو اتنی بوری ہو کہ لوگ اسے گھرنا کرنے لگ بنتا ترسکار بنتا 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 ترسکار کی نظر سے دیکھنا تو فیلنگ یہ فیلنگ ہو گئی that somebody something doesn't deserve any respect or is without value یعنی کوئی بھی چیز کوئی بھی بھی ایسا ہے جو کسی بھی پرکار ریسپیکٹ ڈیجر نہیں کرتا یعنی وہ ترسکار کے یوگے ہے ریسپیکٹ کے یوگے نہیں ہے ایک اچھا بڑ دیکھ جا رہا ہوں ترسکار کے لئے جو اس کا ایک جنونیم بن جائے گا that is سکون ریگارڈ یعنی سممان تو ڈیس ریگارڈ ہو جائے گا یا پھر نیگلیکٹ کے یوگے ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ سارے سارے ورڈ ہوگے اس کے ترسکار کے لئے انٹونیم یعنی ترسکار کے بجائے کسی کو لائک کرے اس تیچر نے میرے کو ٹریٹ کیا یعنی ترسکار کے ساتھ یعنی اس نے میرے کو عجت نہیں دی ریسپیکٹ نہیں دیا آدھر نہیں دیا جب کی مل میرے کو کنٹ دیکھو موٹ ورڈ کا عرث ہوتا ہے کسی بھی آئیڈیا کو یا سجیشن کو جو آپ لاغو کروانا چاہتے ہیں اس کو آگے کرنا یا اس مدی کو اٹھانا اس مدی کو ہوا دینا ٹھیک ہے یہاں موٹ پلان اوپ سٹارٹنگ انادر ڈپارٹمنٹ جو پلان تھا نیا دوسرا ڈپارٹمنٹ شروع کرنے کا موٹ اٹ دی میٹنگ اس کو اس میٹنگ میں پالا پوس اٹھا گیا یا پھر میں کہوں اس پر مت دیا گیا کہ اس کو سجیسٹ کیا گیا تو یہاں ورڈ ہو جائے گا پروپوز کرنا سجیسٹ کرنا یا کسی آئیڈیا کو پوٹ فوروارڈ کرنا ریج کرنا یا وینتی لیٹ کرنا یعنی اس کو ہوا دینا اٹھانا اس کو آگے تو یہ ہو گیا ورڈ موٹ انٹونیم کیا ہو جائے گا کسی آئیڈیا کو ہوا دینے کی بجائے اس دبا دینا سپریس کر دینا سٹیفل کر دینا برگ کر دینا یا پھر دینا کسی بھی آئیڈیا کو دینا دینا ٹھیک ہے نیکس ورڈ آپ دوں تو نیکس ورڈ آپ پر ورڈ بچے پر ورڈ ایک ایڈجیکٹیو ہوتا ہے کئی بار بچوں کو دیکھتے ہو بہت الگ طرح دانس کرتے ہو ایسی حرکرت کرتے ہو جن کو دیکھ ان کے ماباب بھی سرما جاتے ہیں تو میں کہوں گا کیسا پر ورڈ بچہ ہے کیا کہیں گے بچے کو پت برشت بچے کو پر ورڈ حالانگی یہ بچہ ایسا ہے کہ وہ انوشنس میں کر رہا ہے ایسی حرکت لیکن وہ کافی اوڈ حرکت ہوتی ہے تو میں دیکھتا ہے وہ نہیں ہے اور بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے ایسا ویوار کہلاتا پرورز سنونیم کیا ہو جائیں گے پرورٹ کی بات پرورٹ ریپرو بیٹ ایسی ویڈ یو جاتا بچے ریپرو بیٹ پت برش اوبس جدی کونٹری اور ویوار یہ سارے سنونیم میں یو جو سکتے تو ایسا ویوار جو ساماجک روپ سے مورلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے ایسے ویوار کرنے والے ویڈ کو یا ایسے ویوار کو کہتے ہیں پرورز جبکہ ایسا ویوار جو سوشیل ایکسیپٹیبل ہے وہ ریجنیبل ویوار ہے یا اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں اس کو وہ اکوموڈیٹنگ ہے دیکھو کیا کرتا ہے اپنے ماتا پتا کو ناراج کر کے اپسیٹ کر کے دکھی کر کے اس لڑکی کو ملتا ہے ایک پرورز پلیجر یعنی کیا یہ ایسا جو آنند ہے یہ آنند کیا ساماجک روپ سے یا ساماج میں ایکسیپٹیبل ہے کیا لوگ اسے سویکار کریں پلیجر 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 آگے بڑھ جائیے نیکس ورڈ جس کافی دنوں سے چرچہ ملا رہے ہیں دیکھو اگر اکیلا ایمبارک ورڈ تو اس کا مطلب ہوتا جہاج پر چڑھنا یا جل پور چڑھنا یا آن بورڈ ہونا یا ناو پر چڑھنا ایمبارک ہوتا ہے لیکن اگر ایمبارک کے ساتھ پرپوزشن آن لگا دی جائے تو اب یہ پھریجر ور بن جاتا ہے اور ایمبارک آن کا مطلب ہوگیا کسی بھی نئے کاریے کاریے کا آرم ہونا ایمبارک یعنی آپ کا چڑھنا الائٹ الائٹ یعنی اترنا یا ڈیس ایمبارک کا مطلب بھی ہو جاتا ہے جل پور سے اترنا اب ایمبارک اون کا مطلب ہوگیا تو سٹارٹ اور بگن سمتھنگ نیو تو سٹارٹ بگن دو برڈ میں شروع کرنے کے لئے آپ سوز about to embark on a major expedition وہ about to about to کا مطلب ہوتا ہے کرنے ہی والا تھا سوز about to embark on وہ شروع کرنے ہی والی تھی کہے پہ کیا شروع کرنے والی تھی ایک ایک مطلب ہوتا ہے ایک لمبی یاترہ جو کسی نئی چیز کی خوز کرنے کے لئے یا نئی چیز کی سرچ کرنے کے لئے کی جائے ایسی لمبی یاترہ کو کہتے بچے expedition کیا کہتے دیں گے expedition جیسے واسکو ڈگاما ہے وہ بھارت کی خوز کرنے کے لئے آیا تھا تو ایک لمبی سمدری یاترہ کر کے آیا تھا اس کو expedition کہا تھا کئی بار ایسی phrase ملتی ہیں in the name of جیسے میں کہتا ہوں دھرم کے نام پر لوٹ ہو رہی ہے دھرم کے نام پر دنگے ہو رہے ہیں تو in the name of یعنی کے نام پر by the authority of کیا مطلب ہو گیا اس کا یہ phrase by the authority of in the name of یعنی کسی کے نام پر for the sake of کسی کے واسطے یا کسی کے نام پر at the behest top at the behest top کا مطلب بھی ویڈری کر لیا for the post جو پوسٹ کے لیے وہ نام انکن بھرنے جا رہا تھا اس کو اس نے واپس لے لیا کیوں in the name of party unity کس کے نام پر party پھوٹ نہی پڑے اس کے نام پر in the name of کارت ہو گیا کے نام پر گھجب کا word ہے پہلے بھی discuss ہو چکے بچے ایک noun ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سہمتی یا ادھکاری سوی کرتی کسی بھی بات کو ادھکا ادھکاری روپ سے کسی بات کو اپنی سہمتی دے دینا ادھکاری سوی کرتی دے دی باقی تو آپ word دیکھ رہے ہیں سہمتی کے لیے راجی سہمتی دے دیں تو اس کو کہتے ہیں ایک ورڈ سہمتی کے لیے ہیں اور بہت ہی گجب کے ورڈ سارے اگزمی دیجیے اگر انٹونیم پوچھے تو آپ دیجیے سنونیم پوچھے تو دیجیے ایکسنٹ کا انٹونیم دیجیے انٹونیم ڈیفرنس دیجیے انٹونیم اور ڈیس اگریمنٹ دیجیے اس کا انٹونیم تو یہاں سے نوٹ ڈاؤن کر لیجیے نوٹ ڈاؤن کرنا نہیں بھولے once the directors have given their accent ایک بار اگر سہمتی دے دی directors نے to the proposal اگر proposal کو پرستا کو directors نے بار سوئی کرتی دی we can begin تو ہم اسے اب شروع کر سکتے ہیں next word consolidated consolidated adjective form جو بنا ہے واب consolidate کا ذکر اپن کافی بار کر چکے ہیں consolidate کارت ہوتا بہت ساری چھوٹی چھوٹی اکائیوں کو جوڑ کر ایک بڑی اکائی میں بدل لینا اکتریت کر لینا تاکی وہ اب مجبوط ہو جائے یعنی بہت سارے ہاتھ اگر ایک جگہ ملیں گے تو کامبائن ہو جائیں جائیں مرز ہو جائیں اور 45 جو بابا رام دیو کا اپنا اٹھا کھاتے 45 یعنی 45 کا ارت بھی مجبوط کرنا strength کا بھی strengthen کارت بھی مجبوط کرنا تو دیکھو بچے واب سے اگر ایڈی لگا دیا جائے کسی بھی واب کو تو وہ ایجکٹیو بن جاتا ہے combine واب ہے combined ایجکٹیو ہو گیا unite واب united ایجکٹیو ہو گیا مرز واب مرز ایجکٹیو ہو گیا 45 واب ایجکٹیو ہو گیا strength واب ری الیکٹیو واب 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 اگلے پانچ سال کے لئے ری الیکٹ ہوا ہے اور اس بار بھی مجبوط ہو گئی ہے سنگ ٹھیک ہے تو یہاں کون سولی ڈیٹیو ہوتا ہے ایک تریت آج کے کلاس کا سب سے اچھا ورڈ بیٹا ایگری ایگری کا مطلب کیا ہوتا ہے ایگری گئی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام جو بورا تو ہے ساتھی سب کی نظروں میں چڑھ جائے ایسا کوئی بھی کام جو بہت نوٹی ہو جائے گلت ہے وہ اور بھورا ہے اس لئے سب کی نظروں میں چڑھ جائے ایسا بہت بھورا کام کیا کہلیں بھورا بھورا اور اتنا پربل بھورا کہ ہر کسی نظر میں چڑ جائے اتنا گندا سوکنگ بہت سوکنگ ہوریبل تیریبل ویری بیٹ ٹھیک ہے نا اب انٹونیم کا مطلب کیا ہوتا ہے انٹونیم یعنی اس کا انٹونیم کیا ہو جائے گا جو لوگوں کو دکھائی نہیں دے انویجیبل یا کونسپی کیوس ہوتا ہے سپسٹ اور انسپیس کیسے کام تو بورا ہو گیا لیکن لوگوں کی نجروں میں چڑھا نہیں کیونکہ وہ سپسٹ نہیں ہو پایا اسپسٹ رہ گیا تو یہ اس کے انٹونیم ہو گیا اب جرہا دھیان سے دیکھنا اس ورڈ کو کیا کیا اور ورڈ یوز کیے جا سکتے ہیں اس کی جگہ دیکھو میں نے collocation heading لکھا ہے collocation کا مطلب ہے اسی ارث میں بلکل ارث کو بدلے بھی نا اسی ارث میں کیا کیا collocations اور یوز ہوتے ہیں دیکھو اگر میں کہوں an aggregious same یعنی سرم تو اس کی جگہ میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں crying same crying اس کا ایک پرکار سے سنونیم بن گیا اب میں کہوں کہ بھئی آر یہ اتنا بورا جھوٹ بولا اس نے تو an aggregious lie کہہ دیا میں نے اس کو ٹھیک ہے اگر میں کہوں کہ an a flagrant violation of human rights یعنی آپ نے مانوہ دکاروں کا اُلنگن کیا ہے تو مانوہ دکاروں کا اُلنگن ساپ ساپ دکھ رہا ہے تو میں اس کے لئے یا تو ورڈ یوز سکتا ہوں flagrant یا میں لکھ سکتا ہوں an aggregious violation of human rights ٹھیک ہے ویسے ہی ایسی ایرر جو ساپ ساپ دکھ رہی ہے ساپ کو چمکتی دکھ رہی ہے اس کی جگہ میں an aggregious error لکھ سکتا ہوں یا a glaring error لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے ویسے ہی اگر کوئی ویکتی ایسا ہے جس کی جو in aptitude in aptitude کا مطلب ہوتا ہے اے دکستہ ایک تو کسی کام کو کرنے میں آدمی دکس ہوتا ہے دکس ہوتا ہے تو aptitude کہا جاتا ہے لیکن اگر وہ کام کو کرنے میں لائک نہیں ہو تو اس کی in aptitude کہا جاتا ہے اے دکستہ کہا جاتا ہے تو یا تو میں اس کو کہوں egregious in aptitude یا میں کہہ سکتا ہوں gross aptitude ٹھیک ہے بچے یہ colocation سے close test میں کام آتے ہیں ویسے ہی میں کہوں it was just gross justice injustice یعنی یہ انیائی ہے کیسا ہے gross یعنی سب کو دکھ رہا ہی ہے بلکل ساپ ساپ انیائی ہے تو اس کو egregious injustice بھی کہہ سکتا ہوں اور ویسے ہی اگر کسی کے ساتھ دھوکہ ہو trickery ہو تو trickery بھی negative words ہے تو میں اس کو rank trickery کہتا ہوں ٹھیک ہے نا rank کہہ نہیں ویسے بدبودار ہوتا ہے بچے لیکن یہاں rank trickery یعنی بہتی بوری طرح سے اس کے ساتھ دھوکہ ہوئا ہے تو آپ یہاں دیکھ رہے ہو سارے کے سارے negative words ہیں injustice trickery violation of human rights error ineptitude lie same تو یہ تو سمجھ آ گیا ہے کہ egregious ہے ایک negative word ہے probable negative word ہے اور یہ ہمیسا negative words کے ساتھ use ہوگا لیکن اس کے بھائی اور کون کون سے ہو سکتے ہیں اس کے بھائی crying ہو سکتا ہے egregious ہو سکتا ہے flagrant ہو سکتا ہے glaring ہو سکتا ہے gross ہو سکتا ہے یا rank ہو سکتا ہے اور ان inverts کے ساتھ rank ہو سکتا ہے ان inverts کے ساتھ اگر use کریں گے تو یہ آپ کے colocations ہیں یہ بہتر use ہوں گے ٹھیک ہے نا تو دیکھو کیا کہہ رہا ہے it was an egregious error یہاں دیکھو error کے ساتھ کیا use لے رکھا glaring error use کر رکھا یہاں میں use lے lیا egregious egregious error for a statesman یہ بہت بڑی گلتی ہے ایک statesman کے لئے کہ وہ اتنی اجیانتہ دکھائے یا اتنی لاپروہی دکھائے next word بڑھ جائے misery misery کارت ہوتا ہے آپ کی کھٹھنائی یا دردسہ پریشانی تکلیف بہت ایسی استطیتی جہاں آپ کو بہت unhappiness اور suffering پیڑا پیڑا کی حالات distress میس فورچون یا ہارڈ سیپ ہارڈ سیپ کھٹھنائی ٹھیک انٹونیم سنتوشتی ہو یا پھر آپ پلیجر آنند کیا کہہ رہا ہے میں نہیں دیکھ پاتی میں اس کو نہیں دیکھ سکتی میں نہیں سہن کر پاتی اسے دیکھ دیکھ نا ایسی کھٹھنائی میں یا پھر ایسی دکھدائی اسطیتی میں بہت پیار کرتی نیکس ورڈ آپ اپ اپ پتی دیکھ ایک بار پیتی ورڈ جہاں بھی آتا ہے تو فیلنگ اگر کسی کے پرتی آپ کی اچھی بھاونہ ہے تو آپ کہہ دیں گے سیم پیتی سہنوبوتی یا ایم پیتی سہنوبوتی اگر آپ کی کی سامنے بوری بھاونہ ہے تو آپ کہہ دیتے انٹی پیتی کیا لگ دیا بچے آپ نے انٹی پیتی انٹی پیتی کا مطلب ہو جاتا ہے بچے آپ کا دوسمنی انٹی پیتی لیکن اگر کسی کے پرتی آپ کی پیتی ہے ہی نہیں تو آپ کیا کہہ دیتے ہیں اپ 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 پیتی کا مطلب ہوتا ہے نئے ادھو کا لینا نئے مادو کا دینا مطلب آپ کا بیوار پوری طرح سے تٹست ہے آپ نیوٹرل ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو نا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے آپ ادھاسین ہیں تو کیا کیا کسی بھی چیز کے پرتی آپ نا انتریسٹ ہیں اور نہیں اس میں انٹریسٹ ہیں تو آپ کہہ دیں گے اپ اپ انٹریسٹ ہو جائے گا آپ کوئی کنسرن نہیں دکھا رہے تو وہ آگے آپ کے ان کنسرن آپ انٹریسٹ نہیں دکھا رہے تو لیک آپ انٹریسٹ ہیں آپ اس کے پرتی کوئی سممان رہی دے رہے تو وہ ڈیس ریگار ہو جائے گا انٹریسٹ کی بات کروں تو آپ اس کی چینطہ کر رہے انجائیٹی کر رہے کر رہے آپ اگر دکھا رہے یا انٹریسٹ نہیں دکھائی نیکس ورڈ ہے بچے کریس دیکھو یہ جو آپ کا اوپر ایکسنٹ لکھا ہوا ہے بچے یہ جو اس پرکار سے دیکھو بہت سارے ورڈ دیکھے ہوں گے آپ پریفیس دکھا دیکھتے پریسیج لکھا دیکھتے ہیں نیو لکھا دیکھتے اس میں آپ دیکھتے ہیں کس e ورڈ کے اوپر یہ جو اس طرح کا ایک نیسان ملتا ہے ایکسنٹ بولتے ہیں بچے اس کو ٹھیک ہے نا یہ جو آپ گ ایکسنٹ ہے یہ e کے اوپر اس طرح دکھانے کے لئے اس کا مطلب ہو گیا کریس یہ لیٹین بحثہ سے لئے سبد ہیں بچے جس میں آپ 26 ورڈ 27 ورڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کریش کریش اس جگہ کہتے ہیں ایک نرسری یا دے کیر سنٹر ہوتا جہاں بڑے بڑے ہوسپٹل آپ نے دیکھے ہوں گے بڑی بڑی کمپنیاں دیکھیں ہوں گی وہاں جو کام کاجی مہیلائیں ہوتی ہیں یا کام کاجی مہیلائیں یا پروش جو ایک ساتھ کام کرتے ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو کس کے بھروسے چھوڑے تو وہاں ان بچوں کی کیر کرنے کے لئے کچھ نرسیج رہتی ہیں کچھ بائی ٹائپ عورتے رہتی ہیں جو وہاں ان کو سنبھالتی ہیں دن بر کھلاتی پھلاتی پھلاتی ہیں اور ان کے لئے جھولوں کا انتظام ہوتا ہے تو ایسی جگہ کسی بھی اسپٹل میں کہلاتی آپ کی کریش ماتا پتا کی انپستیتی میں سیسووں کی دیکھ بال کا سیسو سدن یا پھر اس کو کیا کہہ دیں گے سیسو گرہ سینونیم کیا ہو جائے گا آپ کا جو مالک ہے وہ وہاں مجھے کریش پروائیڈ کرائے گا یعنی میرے بچے کو رکھنے کے لئے وہاں کوئی سیسو سدن یا سیسو گرہ کی اپل پتا ہوگی تو کیسا لگا آج کا سیشن دیکھتے رہیے ٹاپ ٹرینڈنگ جی کے دوسرا چینل ایسی کرائیستان